ساؤتھ फिल्م انڈسٹری کے زیادہ تر مہنگے سٹارز ایسے ہیں جو کہ بینا ریہرسل کے کوئی بھی فلم یا پھر ڈانس پرفارمنس نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ سبھی سٹارز کئی بار ریہرسل کرتے ہیں جس کے بعد وہ ایک شاندار ڈانس پرفارمنس دیتے ہیں ساتھی کئی بار ریٹیکس دینے کے بعد ہی وہ فلم کو پورا کرتے ہیں لیکن دوستو وہی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے ایک مہنگے سٹار ایسے بھی ہیں جو بھی نہ ریہرسل کے ہی پوفارم کرتے ہیں اور ون ٹیک میں ہی مووی کو فنش بھی کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شاید ہی پتا ہو اس لیے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آخر کون ہیں ساؤتھ فلم انڈسٹری کے وہ مہنگے سٹار جو بھی نہ ریہرسل کے ہی کرتے ہیں پوفارم مگر ان کے بارے میں جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ ساؤتھ فلم انڈسٹری کے زیادہ تر ستارے ایسے ہیں جو کئی ریہرسل کرنے کے بعد اور بار بار ریہرسل کرنے کے بعد ایک فلم اور ڈانس پوفارمنس کو کمپلیٹ کرتے ہیں لیکن وہی ساؤتھ فلم انڈسٹری کے ایک مہنگے اور مشہور ابی نیتا ایسے ہیں جو بنا ریہرسل کے ہی ایک شاندہ پوفارمنس تو دیتے ہی ہیں ساتھی فلم بھی ون ٹیک کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساؤتھ فلم انڈسٹری کے مشہور ابی نیتا جونئر انٹی آر ہیں جی ہاں چلیئے آپ کو جونئر انٹی آر کے بارے میں بتاتے ہیں جونئر انٹی آر نند موری پریوار سے بلانگ کرتے ہیں جو کیاندھر پردیش کے سب سے طاقتور فیملیز میں سے ایک ہیں ان کے دادا پر دادا سبھی ٹولی گوڈ اور آجنیتی سے تعلق رکھتے ہیں تب ہی تو ان میں بچپن سے ہی ایکٹنگ کا ٹائلنٹ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے یہی وجہ تھے کہ انہوں نے سال 1991 میں چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر برہم شریف وشوا مطرب مووی میں کام کیا تھا جس سے انہیں پہچان بھی ملی جس کے چلتے انہوں نے انڈسٹری میں کافی کام کیا مگر ایک ایکٹر کے طور پر انہوں نے سب سے پہلے سال 2001 میں سٹوڈنٹ نمبر ون مووی میں کام کیا ہے جس سے انہیں ایک ایکٹر کے طور پر پہچان ملی اور اس فلم کے بعد سے انہوں نے دھیرو فلموں میں کام کر کے اپنے ابھینے سے درشکوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا یہی وجہ ہے کہ اب تک کہ اپنے پچیس سال کے کریئر میں یہ اتنے مہان ابھینیتہ بن گئے ہیں کہ یہ انڈسٹری میں ون ٹیک سٹار بن چکے ہیں جو ایک ٹیک میں مووی کرنا پسند کرتے ہیں ساتھ انہیں کسی بھی ڈانس پرفارمنس سے پہلے کوئی ریہرسل کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ صرف ایک بار میں ہی پورے ڈانس سیکونس کو فنش کر دیتے ہیں تب ہی تو یہ آج ساؤت فلم انڈسٹری کے مہان اور ڈیمانڈی کا بھی نیتہ بن چکے ہیں تو دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جونیر انٹی آر ایک ون ٹیک سٹار ہیں آپ ہمیں اپنا جواب کمنٹ کر کے بتائیں اور ایسی تمام خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں